جماعت اسلامی حیدر آباد اور الخیر فانڈیشن کے اشتراک سے آج گلکنڈا میں آکسیجن سہولیات سینٹر کا آخاز انجام دیا گیا ہے ذمہ داران ہے جماعت اسلامی کے مطابق اس سینٹر میں 20 آکسیجن سیلنڈر موجود ہیں اور یہاں ریفلنگ کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے ان خائدین کا کہنا ہے کہ یہ شہر میں جماعت اسلامی کا دوسرا مرکز ہے اور عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اس مرکز سے استفادہ کر سکتے ہیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامی گلکنڈے کی جانب سے جو ہے آج یہاں پر جو ہے آکسیجن فیسلیٹی سنٹر شروع کیا جارہا ہے بتاؤن الخیر سوسٹی گلکنڈے کے یہ جماعت اسلامی کی طرف سے حیدر آباد میں دوسرا آکسیجن فیسلیٹی سنٹر ہے اس سے لاسٹ ون ویک پہلے جو ملہ پلی میں جو ہے مرکزی بڑا سنٹر اناؤگریٹ کیا گیا تھا یہ آج دوسرا سنٹر ہے جس کے اندر انیشل بیس سنٹروں سے جو ہے آغاز کیا جارہا ہے ملہ پلی سنٹر میں ساٹھ سے زیادہ سلینڈرز ہے اور مزید سو سلینڈرز ملہ پلی سنٹر میں آنے والے ہیں انشاءاللہ یہاں پر بھی جو ہے ضرورت کو دیکھتے ہوئے مزید سلینڈرز بڑھائے جائیں گے یہ گلکنڈے کے سنٹر میں صرف گلکنڈے کی عوام کے لیے مہدو رہیں گا اس کے آخاز صبح نو بجے تا شام میں نو بجے رہیں گے یہاں پر بھی سلینڈر موجود ہے بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سگیر سلطان مہی الدین ہے پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہین گلکنڈا یہاں پر گلکنڈے کے علاقے میں جو پیشنٹ سغرا ہیں ان لوگوں کی سہولت کی خاطر اس وقت کیونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہاسپیٹل جانے تک کے جو پرابلم ہو رہی ہے اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر بیس سلینڈروں کا انتظام کیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیشنٹ کو اگر امرجنسی میں گیس کے سلینڈر کی اگر ضرورت پڑے تو فوری یہاں سے لے جائیں اور اس کے لیے اڈوانس یہاں رکھ کر لے کے جائیں اور دیپازٹ جو ہے جیسے ہی آپ سلینڈر واپس کر دیں گے ہم آپ کا دیپازٹ آپ کو واپس کر دیں گے یہ سلینڈر کی جو فسلیٹی ہے وہ ہاسپیٹل تک پہنچانے تک کے لیے ہے اور جیسے ہی آپ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں تو سلینڈر آپ واپس کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر کوئی بھی آدمی گیس کی کمی کی وجہ سے نہ مرے اور اس کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو اس کی یہ خاص طور پر گلگنڈا جو جو ریڈکشن ہے ہمارا اس ایریے کے اندر ہم لوگیں جاتے ہیں کہ یہاں کی لوگوں کی سہولت کے لیے یہ نیا یونٹ کا آغاز کیا گیا ہے ویسے شہر ہیدرباد میں جماعت اسلامی نے بڑے پیمانے پر ملے پلی میں بھی پہلا سنٹر کیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی مقامات پر انشاءاللہ اس کے سنٹر کی فسلیٹس کا آغاز انشاءاللہ کیا جائے گا اور صبح نو وجہ سے رات میں نو وجہ تک کے رہیں گے اور لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ نو وجہ سے نو وجہ کے درمیان ہی لینے دینے کا انتظام کیے جائے تو زیادہ مناسب رہے گا